موسیقی 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 terminologies ہیں یا properties کہہ لو properties of liquid یا some terminologies regarding liquid اس کے اندر پہلی property ہے بیٹا diffusibility یا diffusion بیٹا first property کیا ہے diffusibility یا پھر diffusion تو بیٹا ہم نے gases کے اندر ایک چیز سمجھی تھی اور وہ تھی diffusion اور diffusion کیا تھا diffusion is basic phenomenon ایک term ہے ایک process ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ gases کے particles یا liquid کے particles ایک دوسرے کے اندر آپس میں کیا ہو جاتے ہیں mix up ہو جاتے ہیں اسی mixation کو نام دیا جاتا ہے diffusion اب یہ diffusion gases کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن liquid کے اندر ہے diffusion لیکن کام ہے نسبتاً کام ہے مثال کے طور پر diffusion بیس طرح سے سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے اس ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے ایک سے دو drops ink کے ڈال دیا اور اگر اس کو تھوڑی دیر کے اندر آپ دیکھو گے کہ وہ جو آپ نے ایک سے دو drops ink کے ڈالے ہیں وہ spread ہونا شروع ہو گئے اور اگر red ink یا black ink ڈالی ہوگی تو تھوڑی دیر کے اندر ہی solution کیا ہو جائے گا solution تھوڑی دیر کے اندر اس کا color chain ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو liquid کے بھی particles ہیں وہ continuously move کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی movement definitely gases کے مقابلے میں slow ہوتی ہے تو اسی mixing کا وہ جو آپ نے liquid کا drop add کیا تھا اس کا mix ہو جانا پانی کے اندر یا کسی دوسری medium کے اندر اسی property کو نام دیا جاتا ہے diffusion یا diffusibility کا نام دیا جاتا ہے تو liquid کے اندر diffusion کی property ہوتی ہے بیٹا دوسری بات جو اس کے اندر ہمیں discuss کرنی ہے وہ ہے آپ کے پاس compressibility کی جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی gases کے molecules کے درمیان free spaces زیادہ ہیں liquid کے درمیان free spaces کم ہیں جب sugar یا salt وغیرہ اس کے اندر dissolve کرواتے ہیں تو وہ dissolve ہو جاتی اس کا مطلب کہ اس کے اندر free spaces ہیں موجود اور solid کے اندر سمجھ لوکے نہ ہونے کے برابر ہیں negligible ہیں تو compressibility کی property liquid کے اندر chemistry کے حساب سے اس کے اندر تھوڑی سی free spaces ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب اس کے پر pressure apply کیا جاتا ہے تو slightly یہ کیا ہو جاتا ہے liquid کے molecules کیا ہو جاتا ہے compress ہو جاتا ہے یہ slightly یہ کیا بتا رہی ہے chemistry بتا رہی ہے اس کی لیکن practically آپ جب observe کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی قسم کی کوئی observation آپ کے ساتھ میں نہیں آئے گی compressibility سمجھ لوکے نہ ہونے کے برابر liquid جو ہے وہ compress ہوتے ہیں دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے بیٹا expansion کیا ہے بیٹا expansion expansion کیا ہوتا ہے expansion یہ ہے کہ جب آپ liquid کو heat provide کریں گے کہ جب liquid کو heat provide کی جاتی ہے تو liquid کے molecules کی kinetic energy بڑھتی ہے اور جب liquid کے molecules کی kinetic energy بڑھتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا سا ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اس phenomenon کو نام دیا جاتا ہے expansion کا نام دیا جاتا ہے اسی سے related ایک چیز contraction contraction کیا ہوتا ہے کہ جب آپ liquid کو normally اس میں بھی مختلف cases ہیں جب آپ liquid کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ molecules کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں اس phenomenon کو نام دیا جاتا ہے contraction simple terminology expansion expand ہونا contraction contract ہو جانا compressibility compress ہو جانا compressibility کیا کر دیتا ہے ایک اس کے اندر ہوتی ہے adhesive forces دو طرح کی forces ہیں ایک کو بولا جاتا ہے cohesive forces دوسرے کو بولا جاتا ہے adhesive forces اور cohesive forces یہ سمجھ لیں ہوتی ہے between molecule to molecule یہ دو molecule ہیں اس liquid کے ان کے درمیان force of attraction ہے اس force کو نام دیا جاتا ہے cohesive force جو molecule to molecule ہوتی ہے یہ among liquid molecules ایسی force of attraction جو liquid molecules کے درمیان ہو اسے نام دیا جاتا ہے cohesive force اور ایک ہوتی ہے adhesive force کیا ہوتی ہے wall of container اور liquid کے درمیان مثال کے دور میں پانی تھا میرے پاس ایک گلاس میں پانی میں نے پھیک دیا لیکن جب میں نے گلاس کا جائزہ لیا تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ molecules water کے اٹیچ ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کیونکہ adhesive force کی وجہ سے adhesive force کیا ہوتی ہے between liquid molecules and wall of container liquid molecule wall of container یہ wall of container ہوتی ہے نا یہ میرے پاس surface wall of container ہے ایک liquid drop ہے اس کے ساتھ contact میں آگ ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس میں درمیان force of attraction پیدا ہو جائے گی اس force کو نام دیا جاتا ہے adhesive force تو water liquid کو نام دیا جاتا ہے writing agent یہ کسی چیز کے ساتھ تکراتے ہیں تو چونکہ adhesive force ہوتی ہے تو اس ساتھ stick ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ properties تھی liquid کی اس کو پیل لینا بہت زیادہ اس پر لمبے چورے لگانے کی ضرورت نہیں بہت کم یہ چیز پوچھی جاتی ہے لیکن پیر بھی چونکہ پاس پیپر پوچھی گئی ہے تو ایک مرتبہ اگر دو مرتبہ اس کو پیل لیں ہے تو یہ آپ لوگ کو بھولے گی اس میں آپ اپنی ویلڈنگ کے اندر بھی چیز کو لکھ سکتے ہیں تو یہ تین چار فنومن دو تین properties بھی اس کے اندر سے آپ کے ذہن میں ہو تو کافی ہے اور اس کے پر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور اسے بولا جاتے is known as viscosity اس کی definition ہے viscosity کی اور وہ یہ ہے کہ internal resistance in the flow of liquid internal resistance مان لو کہ میرے پاس ایک slope ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک slope ہے اور اس کے اوپر میں نے کوئی liquid ڈالا ٹھیک ہے اب وہ liquid یہاں پہ بہر ہے ٹھیک ہے وہ liquid یہاں پہ بہنا شروع ہو گیا چونکہ slope ہے تو gravity کی وجہ سے نیچے ہی آئے گا similar ly میرے پاس ایک اور slope دیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک liquid ڈالا اور یہ بھی اس کے پر flow کر نیچے کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ والا جو liquid ہے یہ بڑا آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے بہتے ہوئے جا رہا ہے لیکن یہ liquid بہت تیزی سے ٹھائیول کرتے ہوئے نیچے کی طرف gravity کی وجہ سے نیچے کی طرف جا رہا لیکن بڑی تیزی سے بیرونی ریزیسٹنس بھی نہیں ہے مطلب باہر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے اس کے اندر ہے internal resistance کیا ہوتی یہ چیز سمجھاتا ہوں لیکن یہ چیز ہوتی ہے گارہ پن اکثر liquid ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گارے ہوتے ہیں اکثر liquid ایسے ہوتے ہیں بہت آرام آرام سے سکون سے تہمبل سے موف کر رہے ہوتے ہیں تو ریزن کیا ہے ریزن is viscosity ریزن کیا ہے internal resistance in the flow of liquid بھائی اگر یہ مولیکیول سلو موف کر رہے نا تو اس کا مطلب ہے اس مولیکیول کے اندر ہی کوئی ایسا فینومنہ ہے جس کی بجے سے بڑے آرام آرام سے موف کر رہے تو وہ کیا ہے کون سا فینومنہ ہے وہ ہے اس کی اپنی بانڈنگ اگر تو مولیکیول کو آگے نہیں جانے دیں گے resistance کا سامنا کرنا پڑے گئے یہ مولیکیول آگے جانا چاہ رہا ہے پیچھے والے مولیکیول نے اس کو پکڑ is known as viscosity the internal the definition is known as it is known as viscosity بیٹا اس کو کیا بولا جائے گا internal resistance in the flow of liquid is known as viscosity اچھے اب viscosity کی definition تو ہو گئی ساتھ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو liquids ہوتے ہیں وہ تیزی سے travel کرتے ہیں کچھ slow move کر رہے ہوتے وہ viscosity کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں کیا کیا فیکٹر ہو سکتے کون کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے viscosity اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے تو پہلا اس کے اندر بیٹا فیکٹر ہمارے پاس ہے shape of size of molecule ٹھیک بیٹا size of molecule اس کے molecule کی shape بھی matter کرتی ہے کہ molecule کی shape chain ہے تو viscosity پہ impact پڑتا ہے اسی کے ساتھ سب سے important factor ہے inter molecular forces of attraction ایک فیکٹر ہمارے پاس سم پیچن صحیح بیٹا size of molecule shape of molecule inter molecular forces of attraction temperature ہے یہ سارے اس کے فیکٹرز ہوا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پہلا فیکٹر دیکھ لیتے ہیں بیٹا size of molecule size of molecule کے اندر آپ بس اتنا جان لو کہ جو آپ بس viscosity ہے بیٹا viscosity directive proportional ہے size of molecule جیسے جیسے molecule کا size بڑھے گا force of attraction بڑھے گی اور اس کے بڑھنے سے جو آپ کے پاس viscosity ہے liquid کی وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جائے گی بھی بیٹا بڑھنا شروع ہو جائے بڑھنے بڑھنے جیسے جیسے مولیکیول کا size بڑھے گا مولیکیول کا size بڑھنے سے جو آپ کے پاس اس لپ ویڈ کی viscosity ہے وہ بڑھنے شروع ہو جائے گی بڑھنا شروع ہو جائے دوسری چیز یہاں پر ہے shape of molecule جو آپ کے پاس spherical shape میں molecules ہوتے ہیں ان کے اندر viscosity سب سے کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس molecules کی shape اور trigonal tetragonal hexagonal shape میں اگر molecules ہوں تو اس کے اندر آپ کے پاس molecules کی viscosity ہائی ہوتی ہے تو جو spherical shape میں molecules ہوتے سب سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے دوسری سب سے main چیز ہمارے پاس IMF Inter Molecular Forces of Attraction Inter Molecular Forces of Attraction کو IMF بھی لکھا جا سکتا ہے short form Inter Molecular Forces بیٹے Inter Molecular Forces of Attraction اگر آپ کے پاس strong ہوں گی اگر Inter Molecular Forces of Attraction یا molecules کے درمیان پائے جانے والی جو forces ہیں اگر تو وہ بہت زیادہ strong ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان molecules کے اندر viscosity بہت زیادہ کیا ہوگی ہائی ہوگی کیونکہ ایک molecule آگے کی طرف جانا چاہ رہا لیکن پیچھے والا molecule اس کو جانے نہیں دے رہا اس لئے کیونکہ ان کے درمیان جو force of attraction ہے وہ بہت زیادہ strong ہے تو اب اس کا relation بنا سکتے ہیں انٹر molecular force of attraction زیادہ ہے تو viscosity بھی کیا ہوگی مطلب viscosity solution بہت زیادہ viscous ہوگا viscous ہوگا viscosity زیادہ ہے اس کا مطلب بہت زیادہ solution ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے اس کی زیادہ ہوگی انٹر molecular forces of attraction اگر ویک ہیں تو ویک انٹر molecular of attraction ہونے کی وجہ سے جو solution کی viscosity ہے وہ بھی کیا ہوگی کم ہوگی بیٹا last factor اس کے اندر ہے temperature ٹھیک ہے بیٹا last factor اس کے اندر کون سے temperature ہم یہ جانتے ہیں کہ molecules کو اگر آپ heat provide کرو تو ان کی kinetic energy بڑھتی ہے molecules کی kinetic energy کی ہوتی بیٹا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب molecules کی kinetic energy بڑھتی ہے تو molecules کی kinetic energy کے بڑھنے کی وجہ سے جو inter molecular force of attraction ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ویک آپ نے بڑھایا temperature temperature کے بڑھانے سے inter molecular forces of attraction کیا ہو جائے گی ویک ہو جائے گی اور جب inter molecular forces of attraction ویک ہو گی تو automatically viscosity بھی کیا ہونا شروع ہو جائے گی کم تو اس کا بھٹا ایک relation بنائے جا سکتا ہے viscosity کا کہ viscosity is inversely proportional to temperature دیکھیں اس کے impact کیسے ہو رہا ہے آپ بڑھاؤ temperature جب آپ temperature بڑھاؤ temperature کے بڑھانے سے viscosity میں کم ہونا شروع ہو جانا ہے آپ بڑھاؤ temperature temperature کے بڑھانے سے viscosity کیا ہونے شروع ہو جائے گی کم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ relation ہے کس کا اس کے ساتھ بنتا ہے اب اس میں viscosity کی unit کیا ہوگی بیٹا viscosity کی unit ہوتی ہے پوائز یا newton second per square meter ہے newton second per square meter پوائز centipoise millipoise اور newton second per square meter force internal resistance in the flow of liquid is known as internal resistance in the flow of liquid is known as viscosity پیپر میں کیا آئے گا پیٹا پیپر کے اندر یہاں سے mcqs بنکتا the unit poise is the unit of dash پیپر کس چیز کی unit ہے پیپ پیپ viscosity دوسری چیز وہ یہ پوچھتے کہ newton second per square meter کس چیز کی unit ہے newton second per square meter بھی آپ کے viscosity کی unit ہے اور تیسری چیز یہاں سے آتا ہے short note short note آپ viscosity آپ force acting per unit length force acting per unit length is known as surface tension force acting per unit length on the surface of liquid is known as surface tension دیکھیں آپ لوگوں نے بعض وقت liquid دیکھیں ہوں گے جن کی surface اس طریقے سے جھکی بھی ہوتی ہے اکثر liquid ایسے دیکھیں ہوں گے جس کی surface اس طریقے سے جھکی بھی ہوتی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے پاس اگر surface ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ surface tension کی وجہ سے ہے کیوں ہے surface tension کی وجہ سے یہ چیز سمجھتے ہیں بیٹا کسی بھی liquid کی surface کے اوپر لگنے والی جو force ہوتی ہے یہ ایک جو کھچاؤ ہوتا ہے اسے بولے جاتا ہے surface tension اب ایسا کیوں ہو رہا ہے surface کی molecule کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں بھئی ہمارے پاس یہاں پر liquid fill ہوا ہے یہ پورا اس کے اندر liquid fill ہے اب یہ جو center میں molecule لگتا ہے یہاں سے بھی force لگ رہی ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی ہر جگہ سے force لگ رہی ہے اور ہر جگہ سے لگنے والی force کیا ہوگی balance لیکن جو یہاں پر آپ کے پاس surface کے اوپر molecule ہو گئے ہیں یہ surface کا یہ surface کے یہ molecule ہو گئے ہیں اس surface کی molecules کے اوپر نیچے کی طرف سے تو force لگ رہی ہے لیکن اوپر کی طرف سے کوئی force نہیں لگ رہی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہاں پر ایک rubber band اٹیچ ہوا ہے بندہ رہا دونے طرف سے میں نے کیا کام کیا میں نے کام یہ کیا اس کو یہاں سے پکڑ کے کھیچنے شروع کر دیا یہ پہ سپرنگ ہے اور اس سپرنگ کو میں نے نیچے کی طرف کھیچ کے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اسے stretch کر کے رکھا گیا اس سپرنگ کے اوپر ایک کھچاؤ ہے اور وہ کھچاؤ کس وجہ سے ہے نیچے کی طرف سے ایک force لگ رہی ہے اس وجہ سے اس کے اندر کھچاؤ ہے تو water molecule جو بہت سارے liquid ایسے ہیں جس میں کھچاؤ ہوتا ہے اس طرح سے نیچے کی طرف تو اسی کھچاؤ کو بولا جاتا ہے surface tension کیونکہ یہ surface کے اوپر ہوتا ہے یہ تیسری چوتری پانچری چھٹی لیئر کے اندر نہیں ہوگا یہ پہلی surface کے اوپر پہلی لیئر کے اوپر surface کے اوپر یہ فنومنہ ہو رہا ہوتا ہے اس tension کو بولا جاتا ہے tension means ہوتے کھچاؤ force setting per unit length on the surface of liquid is known as surface tension کا اسے نام دیا جاتا ہے اچھا اب یہ surface tension جو ہے اس کے فیکٹرز کیا کیا ہوں گے بیٹا دیکھ لیتے ہیں فیکٹرز کون کون سے ہیں بیٹا اس کے فیکٹرز کے اندر آپ intermolecular force of attraction پہلی بات کیا ہے intermolecular forces اس کے بعد temperature اس کے بعد surface area یہ تینوں چیزیں ہم اس کے اندر discuss کر لیتے ہیں surface surface area بھی ہے اور surface area کے ساتھ ساتھ temperature بھی ہے temperature کے ساتھ intermolecular forces of attraction بھی ہے تو سب سے پہلا فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں IMF IMF means intermolecular forces of attraction بس surface tension کب زیادہ ہوگی surface tension اس وقت زیادہ ہوگی surface tension بیٹا اس وقت زیادہ ہوگی جب intermolecular force of attraction زیادہ ہوگی جیسے یہ میرے پاس molecule ہے نیچے والا molecule اوپر molecule تو زیادہ طاقت سے نیچے کی طرف کھیچ رہے جب زیادہ طاقت سے نیچے کی طرف کھیچے گا تو اس کے اوپر جو کھیچاؤ ہے وہ زیادہ ہوگا میرے پاس یہ سپرنگ لگا ہوئے کہ پیار سے اس کو کھیچ رہو نیچے کم ٹینشن ہوگی زیادہ forces آپ کھیچ رہو اس کے پر ٹینشن زیادہ ہوگی کھیچاؤ زیادہ ہوگا تو surface tension directly proportional ہے کہ اس کے intermolecular forces of attraction کے directly proportional ہے دوسری بات دوسری چیز یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس temperature ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم temperature کو بڑھاتے ہیں تو temperature کو بڑھانے سے جو intermolecular forces of attraction ہے وہ intermolecular forces of attraction ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جب intermolecular force of attraction ویک ہونا شروع ہو جائے گی تو surface tension بھی automatically کیا ہونا شروع ہو جائے گا ویک ہونا شروع ہو جائے گی surface tension بھی تو relation کس طرح سے بنے گا اس کا relation دیکھو پیٹا surface tension surface tension is inversely proportional to temperature آپ temperature بڑھاؤ گئے temperature کے بڑھانے سے جو molecules کے ترمیان force of attraction ہے بٹا وہ force of attraction جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گی اور جب force of attraction ان کے درمیان ویک ہو گی تو automatically surface tension بھی decrease ہونا شروع ہو جائے گی تر فیکٹر ہے surface area میرے دیکھیں یہاں پہ surface area کم ہے یہاں surface area زیادہ ہے یہاں پہ surface area زیادہ ہے تو جیسے جیسے surface area وقت اوپر surface کے molecules جیسے جیسے بڑھیں گے یہاں پہ surface area کم ہے جو facing area ہے اس کا liquid کا چونکہ کم ہے یہاں پہ کم molecules ہیں یہاں پہ زیادہ molecules ہیں یہاں اور زیادہ molecules ہیں تو جیسے جیسے surface کے molecules بڑھیں گے surface کے molecules کے بڑھنے کا surface tension سے کیا تعلق ہے بٹا surface tension کے جو directly relation ہے وہ کس کے ساتھ ہے surface area کے ساتھ چونکہ جیسے جیسے surface area بڑھتا ہے تو number of molecules بڑھتے ہیں جب number of molecules بڑھیں گے تو نیچے والے molecules جو second layer کے اندر ہیں وہ اس کے پر زیادہ force apply کریں گے تو کھچاؤ definitely زیادہ ہوگا نیچے کی طرف یہاں پہ کم کھچاؤ ہے یہاں پہ اس کی طرف downward زیادہ کھچاؤ ہے تو surface area definitely یہاں پہ surface area کے بڑھنے کی وجہ سے جو surface tension ہے بیٹا وہ بڑھنا شروع ہو جائے کی relation کیا بنے گا surface area is directly proportional to surface tension is directly proportional to surface area بیٹا surface area surface tension directly proportional ہے کس surface area کے آپ جیسے سے area بڑھتا سلے جا رہے surface tension بڑھ رہی ہے unit کیا یہاں پہ لکھی جا سکتی ہے unit force unit length force unit ہوتی ہے newton length length ہوتی ہے meter force per unit length is known as surface tension surface tension کو اس طرح سے explain کیا جا سکتا ہے اس کے factors آپ لوگ نے ذہن میں رکھنے ہے کہ factors جس کے کیا کیا ہیں تمام factors آپ لوگ نے بہت اچھے طریقے سے یاد بھی رکھنے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب paper میں سوال آئے گا تو paper میں کس طریقے سے آپ اس کو یاد کرو گے اچھا اس کی دوسری unit ہمارے پاس dines per centimeter بھی ہوتی ہے یا arcs per centimeter پیپر میں کیسے آئے گا short note کے علاوہ یہاں سی بند سکتا force per unit length is known as surface tension یا newton per meter is the unit of یہ unit بھی لکھی آ سکتی ہے انشاءاللہ next lecture پھر آپ سا ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ